موسیقی 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 کہ کتھا جلدی اٹھا گیا تھا کتھا فاسٹ کام کیا گیا پونجی کو میں نے بولا کیا آٹا لگا دو تو پونجی نے آٹا مار دیا تھا اور میرے دونوں بھائی آٹا گوت لیتے ہیں بیل بھی لیتے ہیں پونجی تھوڑا روٹی نہیں بل پاتے ہیں بڑ بنا لیتے ہیں آٹا تیار کر لیتے ہیں یہاں دادی کے لیے دو روٹیاں سیکھی تھی میں نے اور انہوں نے بولا جادے نہیں کھاؤں گی تو دو روٹی دال سبجی دے دیا میں نے اور جانے ہم کو ہسپیٹل آگے ویڈیو میں بتا ہوں گی تو جو آٹا میں نے گوت کے پونجی نے گوتھا تھا تو او آٹا میں سے تین روٹیاں میں نے بھی لی تھی اور تین پکا لیا تھا ایک دیکھ رہا ہے رکھا ہوا ہے کیونکہ جو ہمارے باں کتھا ہے اس کو دے دیں گے کورا تو یہ روٹی میں نے اوپر ہی رکھ دی تھی کہ میرے جانے کے پاس صبح میں جب وہ بچوں کو دودھ پیلا کے آتی ہے کتھی ہے تو اس کو روٹی دلنا جاتا ہے اور میں نے یہاں پر پانی گرم کر دیا تھا دادی کو پینے کے دینے کے لیے اور چائے ہم نے بنایا تھا لال اس کو گرم کر رہی تھی تاکہ میں چائے پی لوں اتنا مارننگ میں میں نہیں کھا پاتی کچھ بھی اور عادت بھی نہیں ہے میں ایک بجے گیارہ سے ایک کے بیچ میں ہی کچھ بھی کھاتی ہوں صبح سے ویسے بھی میں بہت ریئر کبھی چائے پی لیتی ہوں نہیں کھاتی کچھ بھی تو آپ سبھی گوڈ مارننگ ابھی مہتر صبح کے سات بچ کے بیس میں اٹھو رہا اور میں ریڈی ہو گئی ہوں جیسے کہ ابھی آگے آپ لوگوں نے دیکھا ہی تو ہم کہاں جا رہے ہیں صبح صبح ہم جا رہے ہیں دیواریاں اور کیا کہنے جا رہے ہیں ابھی بتا دیتی ہوں آپ لوگوں سے تو دادی کا ایک آنکھ پیچھلے سال بنا ہوا تھا جیسے کہ اگر آپ مجھے سروع سے دیکھتے ہو کہ تو آپ کو پچھا ہوگا پھر دوسرے آنکھ کو بنوانا ہے کیونکہ ان کے آنکھ میں پرابلم ہے تو ڈاکٹر نے آج ہی بولا تھا دیکھنے کے لیے اور آٹھ بجے تک دیواریاں ہسپیٹر پہ پہنچ جانا ہے تو بابا کے تبیت ٹھیک نہیں ہے تھوڑا تو بائک سے لے کے نہیں جائیں گے کمفٹیبل نہیں ہے جانے میں تو انہوں نے بولا کہ آپ لے کے چلی جاؤ تو ہم جائیں گے آٹو سے دادی بھی ریڈی ہو گئی ہیں دادی کو جلدی جلدی بنا کے دو روٹی سبجی ڈال دے دیا میں نے کھا لی ہیں میرے ڈی ہو گئی میں بہت چائے پی ہوں اور ابھی چل رہی ہوں میں تو چلیے جو بھی ہوتا ہے اس بلاغ میں شیئر کرتے ہیں سو فیملی نیکلے تھے گاڑی سے اور جا رہا ہے پیدل تو جو پاپا والی گاڑی اس میں تیل ختم ہو گیا ہے کیا تھنڈا ہو گیا چالو ہی نہیں ہو رہا تھا یہاں برگت کے پاس آنے کے بعد اور چھوٹی والی گاڑی سے آ رہے تھے تو میں نے بولا پاپا والی سے چلو دو لوگ کو بیٹھنا ہے تو ابھی بس مندر تا پہنچ رہے ہیں آٹو سٹینڈ جائیں گے سو فیملی آگیا ہے ہم لوگ دیواریاں اور آٹو سٹینڈ پہ اترنے کے بعد ہم جا رہے ہیں یہ ایک ساتھ سے ہسپیٹل جو کی 4 to 5 منٹ لگنے والے ہیں تو گلدی پہنچ جائیں گے 5 میٹرہ ہیں دیکھئے کیا ہوتا ہے جانے کے بعد آگے شیئر کروں گے آپ لوگ کے ساتھ سو آٹھ دس پہ ہم لوگ پہنچ گئے تھے یہاں دیکھ سکتے ہیں مہرسی دیوارہی بابا مہابیدیالے دیواریا گوراکپور صدر ہسپیٹل تو یہ دادی کا پرچی بھی بن گیا تھا اور یہ ہے میرے بڑے پیتا جی کے لڑکے جو کی فرماسیسٹ ہے تو یہ جا رہا تھے ڈاکٹر کے پاس مندر ممبر لگانے کے لیے دینے تو یہاں بہت ٹائم ویٹ کرنے کے بعد تین چار گھنٹے بعد آٹھ بجے سے گیار آبے تک ہم نے بیٹ کیا تھا پھر ڈاکٹر ساو آئے پھر دیکھا انہوں نے تو فیملی ابھی گیارہ ساڑھے گیارہ ہو رہا ہے آٹھ بجے کا ہم لوگ آئے تھے اور ابھی کو ڈاکٹر آئے ہیں بیٹھے ہیں دیکھنے کے لیے دین دوالکھ دیا ہے ٹیسٹ لکھ دیا ہے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کیا ہو پاتا ہے اور ڈاکٹر سب کو دکھانے کے بعد انہوں نے بولا تھا چار ٹیسٹ لکھنے ایک دوس میں کورونا تھا تین اور ٹیسٹ لکھنے تھے جن سے کی آپریشن ہوتا ٹیسٹ اگر اچھا ہو جاتا سارا کچھ اچھا ریسپونس رہتا تو پھر آپریشن ہوتا تو اس کے لیے دینا تھا بلڈ تو یہاں پہ دادی کا بلڈ نکال رہے تھے بھئیہ جو کی ہم لوگ آ گئے تھے بڑے پاپا کے جو لڑکیاں ان کے کیبن میں اور یہاں پہ بلڈ سیمپل لے رہا ہے اس کا ٹیسٹ مطلب بلڈ سیمپل دینے کے بعد ٹیسٹ ہوگا پھر ریپورٹ آئیں گے تو اس کے بعد اپلوگ جاؤ اپلوگ جاؤں اپلوگ جاؤں ہوتا ہے اس کے بعد آپریشن کا دیت بتایا جائے گا اسی منت میں یا پتہ ہولی سے پہلے ہی ہو جائے کیا پتہ ہولی کے بعد اب ڈیکٹر پہ ڈیکنڈ ہے کتنے دنوں میں وہ ڈیٹ دیتے ہیں آپریشن کا پہلے تو یہ بلڈ سیمپل جائے گا دن اس کے بعد سے جو بھی جانچ ہوگا دن ہوگا پھر ڈیکٹر سے ملے گا ڈیٹ آپریشن کے لئے تو جو بھی ہوگا آگے بتائیں ہلو فیملی آگے تھی دیوڑیاں سے اس کے بعد میں سو گئی تھی بہت جائے تھا کام لگ رہا پیر میں پیر جمیں پہ رکھا ہی نہیں جانے بہت جانے دل دول بنا رہی اچھا اور نا لائف میں کچھ بھی اچھا نہ لگے کوئی مطلب نہیں بنتا لیکن چائے کا مجھے بڑا سکون دیتا ہے جب یہ چائے ایسے اُبلتا ہے چائے بنا دی تھی میں سب کے لیے دیدی آئی تھی بگل سے دیندہ دی بابا اور بڑے والے بھائی کے لئے اس کے بعد سے نا دیمانڈ تھا میں تو بہت زیادہ تھک گئی تھی پتہ نہیں کیوں نا میں نے جو ابھی حال میں سلیپر لیا ہے جیسے ہم دو ڈھائی بجے تک پہنے تھے پھر مجھے چوراہ سے گھر پیدل بھی آنا پڑا ادھر سے ریٹرننگ میں بہت زیادہ دکھ رہا تھا بلکل بھی سوک جب اٹھی تو چلائی نہیں جا رہا تھا بڑے والے بھائی نے بولا تین چار دن بااد آیا تھا کہیں گئے کرنے تو میں لگ گئی تھے چائے دینے کے بااد کچن میں مسالے سارے مسالے تو آپ میں نے پیسلی ویڈیو میں دکھائے کہ پیس کے رکھ دیا ہے مسالے کو پیس کے ہم رکھ دیئے کنارے پیس پیس پنیر کو ہم فرائی کر رہے تھے مسالے ہم نے پیسے تھے کیا ہو رہے آج تو واش وبر میں اس کو ایڈ کریں گے دھنیا پاوڈر لے لیا جیرہ پاوڈر لے لیا اور مطر کو ہم نے وائل کر دیئے تھا کیونکہ اس ٹائم کے مطر بہت ہی اچھے لگ رہے پتہ نہیں کیوں اور بابا کا تھوڑا لوج موسن تھا تو ان کے لئے ہم بنا رہے ہیں کھچڑی تو کھچڑی بنانے کے بعد سادھی کھچڑی مجھا نہیں آتا تو ہم میتھی اور ہنگ سے چھوک لگا دیں گے چھوک لگانے سے تھوڑا سا ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے کھچڑی کا ویسے بھی جب لوج موسن ہوتا تو مو ہو جاتا ہے تو چھوک لگا دیا تھا اور بابا کے لئے کھچڑی باقی سب لوگ کے لئے میں نے جیرہ چھول بنایا تھا پوڑی اور پنیر مطر پنیر سب کچھ کرتے کرتے رات کے نو بج گئے تھے ابھی جب بھی کھانا دے رہی تھی 8 9 بج رہے تھے میرے جاتا تو میں کھڑا کیسے بنا رہی تھی اور یہاں پہ گول پوڑیا میں نہیں بنائی تھی میں ایک بڑا سائز کا تھوڑا موٹا سائز کا روٹی بیلا چار پارٹ میں ڈیوائیڈ کر کر دیا سب کھانا دینے کے بارتن اور بھگو لینے کے بارتن میں لیا اپنے پانی مکس دو چمچ نمک ایڈ کیا اور پیر کو لگ گئی ڈیپ کر کے سیکھ نے بہت ہی ریلیکس ملا اور یہی تھا میرا بلوگ کیسا لگا بتائیے کہ مجھے جرور نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک لئے بائی ٹیک care love you so much